نمشکار مطروں جیسی آرام مطروں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ویرات جیوترش شنطن میں ہاردک سواکت ہے آج کے اس ویڈیو میں مطروں ہم آپ کو کچھ کام کی باتیں بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو گھر میں ہوتی رہتی ہیں لیکن جانکاری کے ابحاؤں میں ہم ان کی اندیکی کر بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوربھاگے کو آمنترہ دے بیٹھتے ہیں اس لئے ان باتوں کو جانے اور انہیں کبھی اپنے گھر میں نہ ہونے دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جانکاری دینی شروع کرتے ہیں بتو پہلی چیز ہے کہ مکڑی کے جالے اپنے گھر میں کسی قیمت پر نہ لگنے دیں سمیں سمیں پر ان کو صاف کرتے رہیں ورنہ دھن کا راستہ رکے گا اور ترقی بھی نہیں ہوگی دوسری بات کہ گھر کی چھت پر اکثر لوگ اپنے گھر کا کبارہ رکھ دیتے ہیں اکثر لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے انجانے میں جو کبار رکھ دیتے ہیں یدی آپ نے بھی رکھا ہوا ہے تو تلنت اسے ہٹوا دیں ورنہ گھر میں پریشانی بڑھے گی کلہ کا واتا ولن بنے گا اور دھن کا آگمن رک جائے گا مطر تیسری بات ہے کہ کبوتروں کا گھوشلہ کبوتروں کا گھوشلہ گھر سے ہٹانے میں ہی بھلائی ہے ورنہ گھر میں سنکٹ آنے کی سنبھاونائیں بڑھ جائیں گی چوتھی بات کی رسوئی گھر میں یدی یا آپ کے گھر میں ٹوٹا یا چٹکا ہوا کانچ کا گلاس ہو تو اسے ترند ہٹا دیجئے اس سے نکاراتمہ کرجا آتی ہے آرثک نقصان ہوتا ہے اسی طرح میں تنوں ٹوٹا ہوا درپڑ بھی کبھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے پانچمی بات ہے کہ دیواروں پر دراریں اور فرش چٹکی ہو تو یہ بھی عشبتہ کا سنکیت ہے اس سے آپ کو آرثک چوٹ لگ جاتی ہے ساتھ ساتھ سواست بھی خراب ہونے کی سمبھاونائیں بڑھ جاتی ہیں چھٹی اور انتی بات پترو یہ ہے کہ دیواروں پر سیلن تو نہیں ہے یہ سمیں سمیں پر دیکھتے رہے یہ بات بھی گوھر کرنے والی ہے یدی دیواروں میں سیلن ہو تو نشت جانیے کہ آپ کے یہاں راہو کا پرکوپ ہے آرثک نقصان کے ساتھ ساتھ یہ سواست کی درشتی سے بھی اچھے سنکیت نہیں ہے اس سیلن کو دور کرنے کا جلد سے جلد کوئی اپائے کریں ورنہ دکھتے بنی رہیں گے اس کے علاوہ مطروں گھر میں کبھی بھی نل سے یا ٹنکی سے لگاتار پانی نہیں ٹپکنا چاہیے ٹنکی سے پانی کا لکج ٹیپ سے پانی ٹپکنا نشت روپ سے آپ کی دھنہانی کرائے گا آرثک روپ سے آپ دھیرے دھیرے کمزور ہوتے جائیں گے تو آشاہ مطروں میری بتائی باتوں پر آپ گور کریں گے انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی وعنی کو وران دیتا ہوں اگلے ویڈیو میں ملیں گے کسی نئے وشے کے ساتھ تب تک جائش یارام نمشکار